میرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں وہ خود پیارا ہے وہ خود نایاب ہے یقین مانیں کہ آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی پوری دس نسلے بھی بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ نے جو میں عمل کہوں گی وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی آپ نے کرنا ہے اور یقین مانیں آپ کے گھر میں کبھی بھی رزقی کمی نہیں ہوگی اگر یہ وظیفہ نوز الحج کو کیا جائے تو بہت نایاب ہے اور اگر عام دنوں میں رمضان میں شوال میں ان دنوں میں بھی کیا جائے تو بہت نایاب ہے بارہ ربیل اول اس وقت نہیں کیا جائے بہت نایاب ہے تو حج کے دنوں میں کیا جائے تو بہت زیادہ بابرکت ہے صرف ایک صورت آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کل شریف پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پوری تسبیح پڑھ کے آپ نے جب آپ کے گھر میں اگر چاول ہیں تو چاول اگر آٹا ہے تو آٹا آپ نے بس ایک مہینے میں یہ عمل کرنا ہے پڑھ کے پھوک مات دینی ہے صرف ایک تسبیح آپ کر کر مطلب کہ پڑھیں گے یقین مانیں یہی عمل آپ اپنی اپنی جو فیملی ہے یعنی جو آپ کا بڑا سربراہ ہے آپ کی بیوی ہے یا آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بہن ہے آپ اس کو بتائیں یہ عمل وہ کریں ٹھیک ہے تو یقین مانیں آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی نمبر دو یہی عمل اگر آپ اپنی دکان پر جہاں پر آپ پیٹھتے ہو شاپ پر اگر آپ کرتے ہو تو الحمدللہ کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے پاس لکھ کر کل کو رکھ لیتے ہو تو یقین مانیں اگر پوری آپ کی جو نسل ہے نسل در نسل اپنی جیب میں رکھے گی یقین مانیں کبھی کمی نہیں ہوگی اس چیز کی قدر جانے لے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایک دیکھیں ایک سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے ایک سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے اگر بہت زیادہ رزق اگر بڑھنے لگ جائے تو سال میں ایک مرتبہ کر دیں اگر مطلب کہ آہستہ برندی ہونے لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو جیب میں آپ نے اس کا نقش بنا کر رکھ لینا ہے یا لکھ کر رکھ لی جائے گا کل ہو اللہ ہو احد کو اور اگر آپ نے اپنے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے تو پھر آپ نے ہفتے بعد یا ایک ماہ بعد چلیں آپ لگا لیں ایک ماہ بعد آپ نے پڑھ کے اپنے چابلوں پر آٹے پر اپنے کچن میں جسے بوڑچی کھانا بھی کہتے ہیں وہاں پر آپ نے دم کرنا ہے تو یقین مانیں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے رزق کو ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ساتھ کے تو اتنا رزق آپ کا بڑھتا ہے کہ آپ خود حرام رہ جاتے ہو یہ عمل کر کے دیکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات معذرت کے ساتھ میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کر دیا کریں دنیا کو خریدنا بیوکوف لوگوں کی تجارت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ دنیا وہی لوگ خریدتے ہیں پیسہ دولت وہ لوگ مانگتے ہیں انہیں لگتا ہے شاید وہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے اور آخرت ان کے لئے ہے ہی نہیں موت ان کے لئے ہے یہ ان کی غلط فیمی ہے ٹھیک ہے میرے وضائف سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے یا پریشانی حل ہوتی ہے تو آپ کی بہت مہبانی لوگوں کو بتائیں شیئر کریں شیئر کرنے کا بھی اللہ پاک اس کا عجر عظیم پوری زندگی آپ کو دیں گے تاکہ آپ کے وجہ سے کسی کی تکلیف دور ہوئی پریشانی دور ہوئی اجازت دیں اب تک اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلسی سے سسکرائب کرلیں اجازت دیں اللہ حافظ